عموس آٹھما باب خداون خدا نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں؟ کتابستانی میووں کی ٹوکری ہے اور اس نے فرمایا اے عموس تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرص کی کتابستانی میووں کی ٹوکری تب خداون نے مجھے فرمایا کہ میری قوم اسرائیل کا وقت آ پہنچا ہے اب میں اس سے درگزر نہ کروں گا اور اس وقت مقدس کے نگ میں نوہے ہو جائیں گے خداون خدا فرماتا ہے بہت سی لاشیں پڑی ہوں گی اور چپکے چپکے ان کو ہر جگہ نکال پھینکیں گے تم جو چاہتے ہو کہ محتاجوں کو نگل جاؤ اور مسکینوں کو ملک سے نیست کرو اور ایفہ کو چھوٹا اور مسکال کو بڑا بناتے اور فرید کی ترازو سے دگہ بازی کرتے اور کہتے ہو کہ نئے چاند کا دن کب گزرے گا تاکہ ہم گلہ بیچیں اور سبت کا دن کب ختم ہوگا کہ گہوں کے کھتے کھولیں تاکہ مسکین کو روپیہ سے اور محتاج کو ایک جوڑی جوتیوں سے خریدیں اور گہوں کی پھٹکن بیچیں یہ بات سنو خداون نے یاکوب کی ہشمت کی قسم کھا کر فرمایا ہے میں ان کے کاموں میں سے ایک کو بھی ہرگز نہ بھولوں گا کیا اس سبب سے زمین نہ تھر تھرائے گی اور اس کا ہر ایک باشندہ ماتم نہ کرے گا ہاں وہ بالکل دریائے نیل کی طرح اٹھے گی اور رود مصر کی طرح پھیل کر پھر سکڑ جائے گی اور خداون خدا فرماتا ہے اس روز آفتاب دوپہر ہی کو غروب ہو جائے گا اور میں روز روشن ہی میں زمین کو تاریخ کر دوں گا تمہاری عیدوں کو ماتم سے اور تمہارے نگموں کو نوہوں سے بدل دوں گا اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ بندھواؤں گا اور ہر ایک کے سر پر چندلہ پن بھیجوں گا اور ایسا ماتم برپا کروں گا جیسا اکلوتے بیٹے پر ہوتا ہے اور اس کا انجام روز تلخ سا ہوگا خداون خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں کہت ڈالوں گا نہ پانی کی پیاس اور نہ روٹی کا کہت بلکہ خداون کا کلام سننے کا تب لوگ سمندر سے سمندر تک اور شمال سے مشرق تک بھٹکتے پھریں گے اور خداون کے کلام کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑیں گے لیکن کہیں نہ پائیں گے اور اس روز حسین کمواریاں اور جوان مرد پیاس سے بیتاب ہو جائیں گے جو سامریہ کے بھٹ کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے دان تیرے معبود کی قسم اور بیر سبا کے طریق کی قسم وہ گر جائیں گے اور پھر ہرگز نہ اٹھیں گے اور پھر ہوای کھاتے ہیں توWell